بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ریسی بھی دے رہے ہیں چپلی کبھاپ کی اکیمہ لیے ہم نے ایک کلو اور یہ ہے مسالے جس میں ایک چمج لیے ہم نے ہناردانہ دو چمج لیے ہم نے گرم مسالہ جس میں ہے زیرہ دنیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کٹی بھی ملچ ایک چمج ایک چمج جمک ہے یہ گرم مسالہ ہے آدھی چمج اور یہ اجوین ہے یہ پانچ سے چھے عدد لسن ہے یہ تھوڑا سا عدرہ کے بیچ میں ڈالے گا ایک انڈا اور پانچ سے چھے عدد ہم لوگوں نے لیا یہ بڑے علے پیاس پانچ چھے عدد یہ ٹمارٹر پانچ چھے عدد یہ ہری مرچے ہیں یہ ہری مرچے ہیں پیاس ٹمارٹر اس کو وہ ڈالیں گے ہم گلینڈر میں چوپر میں اس کو چوپ کریں گے پھر ڈالیں گے کیمے میں اور ساتھ ڈالیں گے یہ مسالہ پھر آپ کو دیکھاتے ہیں ایک پاو لیا یہ بیسن یہ بھی ڈلے گا اس کے اندر یہ لیا ہم نے چوپر اس کے اندر ڈالیں گے یہ پیاس اس کو کریں گے اس کا جو پانی ہے وہ نکالیں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا نکالیں گے یہ دیکھ ہوئی یہ پیاس کر دی ہم نے چوپ ہم نے پیاس اس کا چھنی میں ڈال دی آٹا چھنی پہ تھوڑا سا دبائیں گے اس کا پانی نکل جائے گا پھر اسمال کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ادھرک رسن انہوں کو بریق کریں گے یہ ادھرک رسن بریق ہو گیا آپ ڈالیں گے اس کے اندر ہری مرچیں تو ساتھ ہی ڈال دیں گے ٹیماتر بریق کرنے کے لئے ٹیماتر بھی ہم نے کر لیا بریق اب ڈالیں گے اس کے اندر مسالے یہ سی کے اندر ڈال دیں گے سارے جو مکس ہو جائے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں پھر اس کو مکس کریں گے یہ ڈالیں گے اس کے اندر انڈا یہ پیاز ہم نے چھنی میں ڈالا تھا نچوڑنے کے لئے یہ ڈال دیں گے بیچ میں اور اس کے ساتھ ڈال دیں گے یہ مسالہ جو ابھی بنایا ہری مرچیں ادھرک مرچیں ٹیماتر اور گھر مسالہ جو سب کچھ ڈال دیا نار دانا بغیرہ بیچ میں یہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ایک پاو بیسان ہے یہ ڈال دیں گے بیچ میں اس کے تھوڑا سا روکیں گے ضرورت پڑی ہی تو واپس ڈالیں گے اور آدھی تی سپون میٹھا سوڑا ڈالیں گے گوش کو گھلانے کے لئے آپ کریں گے اس کو مکس اچھی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کی جو مینڈ ریسپی ہے صرف اس کو مکس کرنا اچھی طریقے سے یہ میٹھ سے مکس کرنا اچھی طریقے سے اور جتنا یہ اچھا مکس ہو جائے گا اچھے کواب بنیں گے چپلی کواب اور اسی دوران جو ہے آپ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں میٹھی چیک کر سکتے ہیں کم میں تو وہ ڈال لیں دیکھ سکتے ہیں ایسے ہو جاتا یہ اس کو کافی دیر ایسے رگڑنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ سارا کچھ مکس کر دیا ہم لوگوں نے یہ سالت میں ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہترین بن گیا یہ بس اب اس کو گھی میں فرائی کریں گے گھول کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ زبردس چپلی کواب کا مٹیل بن گیا ابھی اس کو کرتے ہیں فرائی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لی ہے یہ ہم نے گھول کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو تونیس میں ڈال دیں گے اسی کے ہمارے پاس جھوٹی ہے اور لکڑیوں پر پکا رہے ہیں جو گیس ہے نہیں ہمارے پاس اس لیے لکڑیوں پر پک رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پہ ڈال کے اس پہ ڈال رہے ہیں ہمارے پر پک رہے ہیں یہ ساتھ ہاتھی میرا ہی ڈال دی ہمارے پر پک رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے زبردست پکا ہے آپ دیکھیں یہ دونوں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کیسے زبردست بنے یہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں آپ یہ دوسرا ہی دیار ہو گیا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیکھیں ماشاء اللہ جی کیسے زبردست بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی آئل وغیرہ نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست یہ ساتھ ہری چٹنی ہے یہ ساتھ کےچپ ہے